میرے بھائیو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس علاقے میں بڑے وسائل ہیں ہم نے گالی دی ہے میں ٹی فون بھی ہے بجلی بھی آئی ہے دوسری چیزیں اگر تیس سال پیچھے جاؤ گے تو یہاں جویں مارنے کے لیے بھی کوئی دوائی نہیں ملتی تھی دوسرا جوڑا کپڑا بھی نہیں تھا اور ان مشکل حالات میں ان لوگوں نے ان پہاڑوں کی حفاظت کی ہے اور اس نیت سے کہ آگے جا کر ان پہاڑوں سے ہمیں کچھ ملے گا میرے بھائیو عرب کے سہرہ کے اندر بھی عرب کے بدو تیل کے کونوں کے اوپر سونے کے بوریوں کے اوپر بھوکھیں سویا کرتے تھے ہمارے اباؤ اجداد بھی وسائل کے اوپر بھوکھیں سوتے رہے ہیں آج وقت آگیا ہے کہ ان پہاڑوں سے ہم فائدہ اٹھا لیں اس سے قبل کی سلکے کا کوئی فیصل نہیں ہوتا ہے ان پہاڑوں کا لیس بند کرے گورنمنٹ آف پاکستان نہ دے دیں کسی کو یہ الارٹمنٹ کر کے کوئی کسی پتھان کمپنی کو دیا کوئی کسی چائنہ کمپنی کو کوئی ہشوانی کو کوئی اس کو کوئی اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم وسائل پیدا کرو یہاں پر ہم پاکستان کی حکومت پر بوجھ بننا نہیں چاہتے اگر دس عرب کا بجڑ بجڑ ہے تو پانچ عرب ہم خود بھی پیدا کرے جس دو نمبری کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس دو نمبری کی ہم عمایت کرتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیں گے دو نمبری بر کے گاڑیاں چلائیں گے لیکن اس ملک کے اندر جہاں ٹیکس ہے اب سروع کی آئے اشیاں ہوتی ہے تو وہاں کون ٹیکس دے گا جہاں اوپر ایک نمبر نہیں بیٹھا ہے تو نیچے ایک نمبر کیسے رہے گا اوپر کے دو نمبر نے نیچے خوبی دو نمبر بنا دیا اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جس ملک کے اندر اسکول سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہسپتال سے فائدہ اٹھاتے ہیں روڈ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیں اپنی کنٹریبیشن بھی ڈالنے چاہیے ہمیں ایک قوم بن کر اپنے ملک کو خود چلانا سکھنا چاہیے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھنا چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نمبری اس وقت آئے گی جب یہاں حکومت ایک نمبری آئے گی یہاں سسٹم ایک نمبری آئے گا اور بی ایم ایس اسی کے لئے کوشش کر رہی ہے برنا دو نمبر کی گاڑیوں کے لئے کوشش نہیں کرتا لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ دو نمبر کی گاڑیوں کی جباتے ہوئی کسٹمن پر اور دوسری گاڑیاں یہاں لوگوں نے سمینے بیش نہیں ہے جائدہ کے خواہ پر کے لئے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک نمبر اور دو نمبر کیا ہے اس ملک کے اندر ایک اور دو ایک خوش پر کوئی پھر اس بھی نہیں چاہتا بچہ بھی نہیں چاہتا اور ان کے ساتھ زیادہ دیکھنے کی کوشش کرنا ہجو خود ایک دو نمبری ہے میرے دوستو باشکا کے ان کے بارے مہر دو دنی دن سے تو باتیں چل رہی ہے یہ ہماری ملک کا بہت اہم آساس کا ہے باناوستان کا اور اس کو باشکا کا نام دے کر لوگ کہتے ہیں کہ دیانوں پر میتے یہ سکیان کے خلاف میں یہ پانسکان کے خلاف کوئی بھی بات اسے جانی نہیں دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منگرہ میں ان کو تعمیر کیا تو پانی ملک میں پڑا اور معم بانگرہ کا دیا بانگرہ کی حاد کا پنجاب کا حصہ ہے تاکہ پانی آزار کشمیر میں پڑا ہے اسی طرح دیانوں پڑا ہمیں پانی بڑھ کر نام باشکا دے رہے ہیں تو ہم کیسے تصنیم کریں گی یہ باشا دے رہے ہیں یہ دیانوں پر ہیں یہ ہماری درتی ہے یہ ہمارے ملکب ہیں ہم اسی طرح میں پڑھنے والے ہیں لیکن ہم دیانوں پر کے خلاف دوسری کو مجھے طرح نہیں اٹھے اس کی بہت ساری بڑی بات ہے ایک تو آپ کی طرف سے دی گئی یہ غلامی ہے اور دوسری منگانہ انصاف رکھ بہتی ہے کہ مریعہ سنگ کے پانی پر سب سے پیرے سنگیوں کا حق ہے پھر پنجابیوں کا حق ہے پھر پرنگیر کا حق ہے پھر ہمارا حق ہے اس لیے انٹرنیشنل کانون دیتے ہیں پانی کا سب سے بڑا حق دار جو تیل میں بیٹھا ہے وہ ہوتا ہے ہم تو کانون نیشنل بھی فالو کرتے ہیں انٹرنیشنل بھی فالو کرتے ہیں تم نے کانون نہ نیشنل چھوڑا نہ انٹرنیشنل نہ لوکل چھوڑا سب کو ملے عمید کر دیا میرے بھائیو ہماری تنظیم امتیاز کے خلاف ہے چاہے وہ مرد عورت کا امتیاز ہو چاہے وہ مذہبی امتیاز ہو چاہے وہ نسلی امتیاز ہو ہم ایک انسان پر یقین رکھتے ہیں انسان ہونا سب سے بڑی بات ہے باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں سب سے پہلے انسان اور اسی پر ہم توجہ دیتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرے کہنے سے نہیں ہوگا سارے وعاث کرتے ہیں نصیحتیں کرتے ہیں پریکٹیکل کرنا پڑے گا عمل کرنا پڑے گا ایک دوسرے کی سماش میں بیٹھنا پڑے گا اور جدوجہد کرنا پڑے گا تو میرے بھائیو میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا یہاں کچھ لوکل پرابلمز ہیں جن کی میں نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں ایک تو ان گاڑیوں کی بات ہوئی جن کو آج کر ستایا جا رہا ہے اور طلبہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے دیگر صحبوں سے فس سیکنڈ تھڑڈ آنے والے طلبہ کی حصلہ محفظائی ہوتی رہی ہے اور یہ علاقہ اس معاملے میں بھی نظرانداز رہا ہے بگ بورڈ کے نام پر یہاں ایک لوٹ مار ہوئی ہے کچھ لوگوں کے پینشن بند کیے گئے ہیں گلگت کمپنسنٹری علمز کو ہی دیا کرتے تھے وہ بھی بند کیا ہوا ہے ایک ہے جناب اہلی ریگولر ٹمپریری ایمپلائیمنٹ یہ تو سمجھ نہیں آتی ہے یہ ریگولر بھی ہے ٹمپریری بھی ہے اور ان لوگوں کو ستایا جا رہا ہے اور ناردن سکاؤٹس کے اندر بھی لوکلز کو نکال کر نون لوکل کو لائے جا رہا ہے یہ کچھ چیزیں مجھے نوٹ کرایا گیا تھا میں پبلک کی دلچسپی کے لیے سرکار سے کہتا ہوں کہ یہ اجتماع ان تمام باتوں کے بارے میں سرکار نوٹس لے لے ہمارا مطالبہ ہے اور اس کے ساتھ میں ایڈوکیشن پر بات کرنا چاہوں گا میرے بھائیو جب تک ایڈوکیشن کا نظام درست میں ہی ہوگا نہ ہم ایک قوم بن سکتے ہیں نہ ہم پھر قواریت کو ختم کر سکتے ہیں نہ ہم قومی آزازی حاصل کر سکتے ہیں نہ ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں ہم یہاں سے پنڈی یا پھر پنجاب میں جا کر جو کچھ سیکھ کے آتے ہیں اسی کو یہاں اگر عمل درامت کرائیں گے تو روڈ کا یہ ٹریفک بھی بند ہو جائے گا وہاں تو چوک چوک میں بند ہے ہمیں ایڈوکیشن کے سسٹم کو درست کرنا پڑے گا اس کیلئے تحریک چلانا پڑے گا اور اسی طرح اگر ہستطال نہ ہو تو کچھ لوگ مر سکتے ہیں روڈ نہ ہو تو کچھ تکلیف ہو سکتی ہے اگر ایڈوکیشن کا سسٹم جو اس وقت میں چلتا ہے اگر یہی چلتا رہا تو ہماری نسل در نسل ہم غلامی کے سوا کچھ نہیں پاسکتے ہیں اس سسٹم میں بالکل غلامی پڑھائی جاتی ہے تو میرے بھائیو آخر میں میں دو جملوں پر مشتمل ایک قرارداد ہے ہمارے پاس وہ میں پڑھنا چاہوں گا نمبر ون تا تصفیہ کشمیر جب تک کی شمالی علاقہ جات پاکستان کے زیر انتظام ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اکیسوی صدی کے تقاضوں کے مطابق بالاورستان کی ریاست تسلیم کر کے اس ریاست کے ساتھ نیا عمرانی معاہدہ کرے سرکار پاکستان جو ڈیفنس اور فارن افیرز کی حد تک ہو سکتا ہے آپ کو منظور ہے اور دوسرا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تصفیہ کشمیر کے دوران اہم بات یہ ہے یہ سیکنڈری بات ہے اہم بات یہ ہے کہ تصفیہ کشمیر کے دوران ہم ایک فریق ہے اس تنازے کے ہم اپنی مرضی سے پاکستان جائیں گے ہم اپنی مرضی سے ہندوستان جائیں گے ہم اپنی مرضی سے کشمیر کے ساتھ مل کر خود مقدار کشمیر بنائیں گے یا ہم اپنی مرضی سے اپنی ریاست بنائیں گے یہ اکتیار ہمیں ہے یہ ہندوستان بایدان یا کسی اور اس کو نہیں ہے براک کرمنہ ہمیں کارے لگائیں گے زندبات میں آپ کو سکے بی جوپ دے بلنم اسمار بلنم اسمار بلنم